بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راوکم رزوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر ہم اپنے گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر دیکھ سکتے ہیں مگر اس کی بعض اقسام زہریلی ضرور ہوتی ہے مگر عام طور پر گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی البتہ ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ضرور ہوتا ہے عام طور پر تمام مسلمان گھرانوں کا یہ معنی ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے اور اگر ان کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقع ہوں گے کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے تو دوستو چھپکلی کو مارنے کا شرعی حکم کیوں دیا گیا چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا نہیں اس کو مارنے کا حکم کس طرح سے دیا گیا ہے اور اگر آپ مار نہیں سکتے تو اس کو اپنے گھروں سے کیسے بھگا سکتے ہیں چھپکلی شیطان کی ساتھی کیوں ہے شیطان کی پیروکار کیوں ہے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھینکا تھا تو اس واقعے سے چھپکلی کا کیا تعلق ہے چھپکلی نے ایسا کونسا گناہ کیا تھا کہ جس کی پاداش میں تا قیامت اس کو مارنا ثواب قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپکلی کو مارنے کے حوالے سے کیا فرمایا ہے کوئی تمام سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے یہ تمام انفرمیشن آپ تک پہنچائی جائے گی سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ اہم معلومات پہنچتی رہیں اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو چپکلی ایک موزی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کبھی کبار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی عزا سے بچایا جا سکے شریعت اسلامیہ کا اساسی قائدہ ہے کہ ضرر کو زائل کیا جائے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ سامپ اور بچو کو نماز میں بھی قتل کر ڈالو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو رواید کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سامپ مارا اس کے لیے ساتھ نیکیاں ہیں اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک افواہ بھیلی ہوئی ہے کہ چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی کوئی روایت یا حکم ہماری نظر اور متعلے سے نہیں گزری ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک افواہ ہی ہو سکتی ہے اور یہ حقیقت میں افواہ ہے ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے تو چھپکلی کو مارنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم ہے اور تیسری میں اس سے کم ہے اور اسے مارنے سے پہلے اجازت لینے کا کوئی حکم نہیں ہے جی ہاں دوستو اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سانپ ہو یا کوئی بھی زہریلی چیز ہو تو اس کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے اجازت لے لینی چاہیے کہ اگر تو کوئی اور بلا ہے تو چلی جا ورنہ میں مار دوں گا تمہیں تو اس قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس حوالے سے بھی دین اسلام میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا ہے تو دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں اسی حوالے سے تاریخ کے ایک بہت بڑے واقع کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کررہ عرض کا ایک بڑا واقعہ تھا جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرن پرند جن و انس سب کے درمیان ہوا اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اس موقع پر جب چونٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی ہو سکے اس موقع پر یہی چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی سانسوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی عربی زبان میں چھپکلی کو وضع کہا جاتا ہے جب اس کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی آگ میں پھونکے مارتی تھی ایک اور رواد کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا انہوں نے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی اور دوستو اسی طرح ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا علی چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا نہیں اور مارنا گناہ تو نہیں اور اگر گناہ ہے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس زمین پر کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گی اور ان میں سے ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی کچھ اور ایسی قسمیں ہیں اسی لیے اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو اس شخص نے کہا کہ اے علی آپ نے فرمایا کہ اس خاندان کے جانوروں نے انسان سے دشمنی کی اور شیطان کی بیعت کی ایسا کیوں ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عدم علیہ السلام کے خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس چھپکلی کا خاندان اس زمین پر لاکھوں کی تعداد میں تھا اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ اس زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالی نے اس زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا سوائے کچھ کے جو کہ بہت چھوٹے تھے وہ زمینوں غاروں اور پانیوں میں چھپ گئے جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اور وہ بگز اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا تب ہی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے تو دوستو ان تعلیمات سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں چھپکلی کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اگر آپ چھپکلی کو نہیں مار سکتے آپ کو کراہت آتی ہے تو اس کو گھر سے بگھانے کے کچھ آسان طریقے آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو گھروں میں جہاں کاکروچ کی وجہ سے خواتین کا مسائل کا شکار ہوتی ہے وہیں چھپکلیوں کی موجودگی سے کافی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں چھپکلیوں کی موجودگی کی ایک بڑی وجہ گھر میں موجود اندھیرے والی جگہ ہیں ایسی جگہوں پر چھپکلیاں کافی مزے میں رہتی ہیں لہٰذا کوشش کریں کہ گھر کے کونوں میں روشنی رہے اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھر کو اچھی طرح صاف کیا جائے چھپکلیوں کے گھر میں موجودگی کی سب سے بڑی وجہ گندگی ہے چونکہ چھپکلیاں کیڑے مقوڑے کھاتی ہیں جو کہ گھر میں موجود گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے گھر کو بالکل صاف رکھا جائے اور اس کے علاوہ دوستو اگلی بار جب بھی آپ انڈا بنائیں تو اس کا چھلکا نہ پھینکیں بلکہ اسے کچن میں کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں چھپکلیاں آتی ہوں انڈے کے چھلکے کی بو انہیں بلکل اچھی نہیں لگتی اور وہ اسے دور بھاگ دی ہیں اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ کافی پاؤڈر اور تمباکو کو ملا کر گول کر کے چھوٹے چھوٹے گیند بنالیں اور انہیں کسی ٹوتھ پیسٹ کی ڈبیا میں ڈال کر گھر میں رکھ دیں اس کی بو چھپکلیوں کے لیے اس قدر خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے گی خیال رہے کہ مری ہوئی چھپکلیوں کو فوری طور پر گھر سے باہر پھینک دیں تاکہ بچے محفوظ رہ سکیں اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لیسن کی جو سمیل ہے اس کی وجہ سے بھی چھپکلی بھاگتی ہے اگر آپ کہیں لیسن لٹکا دیں گے تو اس سے بھی چھپکلی آپ کے گھر میں نہیں آئے گی کہیں نہ کہیں ضرور بھاگ جائے گی چھپکلی ایسے ہشرات الارض میں شمار کی جاتی ہے جس کے لیے درجہ حرارت میں تبدیلی کافی خطرناک ہوتی ہے اگر آپ اپنے گھر کی دیوار پر اسے دیکھیں تو اس پر تھنڈا پانی ڈال دیں اس کی وجہ سے چھپکلی کو جھٹکا لگے گا اور یہ بالکل بے سود ہو جائے گی اس دوران آپ اسے چاہیں تو مار دیں یا کسی جھاڑو کے ذریعے گھر سے باہر نکال دیں فلائی پیپر کو مکھیوں کو بگڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ چاہیں تو اسے باورچی خانے میں اس طرح رکھیں کہ چھپکلی اس کے اوپر آ جائے اب آرام کے ساتھ اسے گھر سے باہر بھینک دیں اس کے علاوہ چھپکلیوں کو پرندوں سے بہت ڈر لگتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے انہیں کھا جاتے ہیں اگر آپ پرندے کے پر گھر پر لٹکا دیں گے تو چھپکلیاں یہی سمجھیں گی کہ پرندے کہیں نزدیک موجود ہیں اور وہاں سے دم دبا کر بھاگ جائیں گی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی رائے ہے آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ جس کے ذریعے سے چھپکلی کو گھر سے بھگایا جا سکتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور دوستو ویڈیو کے آخر میں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمومن لوگ چھپکلی سے کراہت محسوس کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی چھپکلی کو مارا ہے یا آپ بھی کراہت محسوس کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا